ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اللہم انی اسألوکا علما نافع وعملا متقبل وقلبا خاشیا رب کریم ہمیں وہ علم اتا کیجئے جو واقعی ہمارے لئے مفید ہو اور پھر جب ایسا علم ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے اور پھر جب ہم اتنا اچھا علم لے چکے ہوں اور اتنے زبردست عمل جو کہ آپ کو پسند آنے والا ہے وہ کر چکے ہوں تو اس کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے اچھا یہ جو لفظ عادت ہے نا اس کے بارے میں ہماری سوسائیٹی میں نا ایک عمومی رجحان یہ ہے کہ لفظوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو جاننے کا کہہ لیجیے مزاج ہمارا ذرا کم ہے تو ہم لفظوں کے اوپر غور کم کرتے ہیں ہمارا جو بہت سے لوگ جسے اپنی عادت میں شمار کرتے ہیں وہ عادت نہیں اسی طرح ایک چیز ہے معمول جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روٹین ایک چیز ہے عادت جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں habit اور ایک اور چیز ہے عادی ہو جانا اور عادی ہو جانے کو ہم انگریزی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی میں جب ہم سنتے ہیں تو ہزارا سا کیا ہے لفظ habitual ہو جانا habitual ہو جانا یہ بات بھی صحیح ہے habitual addiction addiction اور لیکن جس sense میں میں convey کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور لفظ اگر اس کو زیادہ بہتر represent کر سکے تو وہ ہے dependent ہو جانا dependent ہو جانا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے عادی ہو گئے جیسے چائے جو ہے وہ آپ اس کے عادی ہو گئے وہ آپ کی عادت نہیں ہے آپ چائے پر dependent ہو گئے میں addict بھی اگر کہوں گا تو ذرا مناسب نہیں لگتا کہ آپ چائے کہ addict ہو گئے اور اگر habitual کہوں گا تو habitual بھی اصل میں وہ habit کے sense میں نہیں ہے وہ کچھ اور sense میں ہے تو یہ ایک aspect ہے تو ہماری ہم عادت جو ہے وہ کیسے define عادت کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں کوشش کرے گا عادت کیا ہے کسی عمل کو دہرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیسے define کریں گا کسی عمل کو اتنا بار بار کرنا کہ آپ لاش ہو نہیں تو آپ پر اس دہرانے پر اسی دہرانے پر کرتے رہے ہیں بالکل کسی بہت بہت قریب بالکل uncontrollable behavior اور patterns بالکل ایسے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو یہ کافی قریب کی تعریف ہے اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے آپ اپنے اختیار کو استعمال نہ کر رہے ہوں بس وہ کام بے اختیاری طور پر ہو رہے ہوں ٹھیک ہے وہ کام آپ کی life میں اس طرح آپ کی personality میں اس طرح روٹڈ ہیں اور وہ کام آپ سے خود بخود ہو رہے ہیں اور عادت کا ایک مسئلہ ہے یعنی عادت کا مسئلہ یہ ہے جو عادت اصل میں ہم نے اس کو موضوع کیوں بنایا جب میں آگے چلوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کس کو موضوع ہم نے کیوں بنایا عادت خواہ اچھی ہو یا بری انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے یعنی اچھی عادت بھی آپ کی کمزوری ہے اور بری عادت تو ہے ہی بری بات اور اچھی عادت کیوں کمزوری ہوتی ہے اچھی عادت اس لیے کمزوری ہوتی ہے کیونکہ آپ اسے بے اختیار ہو کے کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو شہور کی سطح پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں عادت جو ہے وہ اپنی ہونے کے لیے ایک یعنی عادت کا pre-requisite mindlessness ہے مطلب عادت جو ہے وہ mindfully آپ اسے جو کام آپ کی عادت ہے آپ اسے mindlessly perform کر رہے ہیں اس لیے وہ آپ کی عادت ہے اور آپ اسے عادت سے باہر اس وقت نکلتے ہیں جب آپ اسے mindfully perform کرتے ہیں تو اچھے کاموں کا معاملہ یہ ہے especially وہ کام جو مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا کام جو آپ نے بہت سارے اچھے کام بھی بتائے تو اچھی عادتیں جو ہیں وہ ایک safety net کا کام بھی کرتی ہیں کہ آپ اچھے کام سے perform تو کرتے رہیں گے کمز کم یہ اچھا کام ہو تو رہا ہے مطلب اگر ہم عادت ہی نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہیں تو یہ اس کا ایک benefit ہے لیکن اس کے جو intended benefits ہیں اچھے کام کے وہ اس وقت اچھی ہوتے ہیں جب آپ اس کو عادت سے بڑھ کر کرتے ہیں تو عادت سے اوپر نکل کے یعنی ہماری آج کے سیشن کے اگر میں کہوں کہ دو objectives ہو سکتے ہیں بہت basic سے ایک objective اگر learning point of view سے ہم بنانا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے کام کو عادت کی سطح سے بلند کر لیں اور برے کام کی عادت سے ہم باہر آ جائیں یعنی برے کام کی عادت سے ہم باہر نکل آئیں اور اچھے کام کو ہم عادت سے اوپر کی سطح پر perform کریں تو اگر ہم یہ achieve کر لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سیشن جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی اچھے کام کی عادت ہے اس کے ساتھ کیا مطلب ذرا اس کو بتائیے آپ کو کیا سمجھ مارا رہا ہے اچھے کام کی عادت سے اس میں کیا issue ہے اچھے کام کی عادت اچھے کام کی عادت میں مسئلہ کیا ہے آپ میں سے کس کس کو ایسی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے جس میں آپ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کونسی رکعت ہے سب کوئی ہوگا ہے یا سلام پھیر دیا اور اس کے بعد دیکھا ارے نماز ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نماز ہے یہ عادتاً پڑھی گئی ہے لا شعور کی سطح پر عادت جو ہے وہ کسی کام کو پرفارم کرانے کے لیے آپ کے لا شعور کو انیبل کر دیتی ہے آپ لا شعوری طور پر وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں شعور کی سطح پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں شعور کی سطح پر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ مائنفولی کرتے ہیں اور اس کو ہم مائنلیسلی کر رہے ہیں یعنی مائنلیسنس تو اصل میں جو عادت کے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مائنلیسنس کو پروموٹ کرتی ہے مائنفولنس کو منیمائز کر دیتی ہے مائنفولنس نہیں ہوتا بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کھا گئے تو مائنفولی کسی چیز کو کرنا کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی یعنی کسی بھی اچھے کام کو کرنے کا اچھا انداز کیا ہے کہ اسے مائنفولی کیا جائے کسی اچھے کام کو کرنے کا کمزور انداز یہ ہے کہ وہ مائنلیسنس کیا جائے کبھی ایسا ہوا کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اگر وہ ریڈنگ جو سمجھے بغیر کی جائے اگر صرف ایسی ریسیٹیشن ہو رہی ہو جس میں ذہن انوالڈ نہ ہو تو آپ آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں پھر آپ پیچھے جاتے ہیں ہمارے وطن میں قرآن اسی طرح پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر فوکس نہ کیا جائے تو نمازیں جو ہیں وہ اپنی انٹینڈیڈ آؤٹکمز پروڈیوس نہیں کر پاتی اس لیے نہیں کر پاتی کیونکہ وہ مائنفولی نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ ہم آدھ میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آپ میں سے کس کس نے وہ سیون ہیبٹس آف ہائیل ایفیکٹیف پیپل پڑھی ہے یا اس کے بارے میں کہیں ذکر سنائے ایٹ لیسٹ ذکر تو سنائی ہوگا تو میں سیون ہیبٹس آف ہائیل ایفیکٹیف پیپل کے بارے میں پہلے ایک اور آپ کو ذرا سا میں وہ کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں پریشان کر رہا ہوں سیون ہیبٹس آف ہائیل ایفیکٹیف پیپل کے اندر ایک پرابلم ہوں صرف میں چونکہ ہیبٹ بہت مطلب ہم ہیبٹ کے اوپر ذرا فوکس کرنا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں ہیبٹ جو ہے وہ ایفیکٹیونس کو انشور کرنے کا سامان نہیں کرتی وہ ایفیشینسی کو انشور کرنے کا سامان کرتی ایک کوٹ ہے کسی کی ایفیکٹیونس is doing the thing right ایفیشینسی is doing the thing right ایفیکٹیونس is doing the right بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ تو ایفیکٹیونس جو ہے اچھا وہ جسے تو میں خیر صرف اسطلاحات کا فرق ہے نہیں تو وہ بات بلکل صحیح ہے وہ اصل میں ہیبٹس نہیں ہیں وہ ہیبٹس سے بڑھ کر مطلب وہ اس نے کتاب کے ٹائٹل میں کہہ لیجئے کہ بعض وقت انسان لفظ کی مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اسے لفظ دینا تھا تو وہ حیبٹ اس نے دے دیا نہیں تو وہ mindlessly نہیں ہو سکتے وہ کام یعنی seek first to understand then to be understood you can't do it مطلب mindlessly and this cannot be your habit this will always be your choice you will do it with intention you will do it with full focus and you will always do it with presence of mind the presence of mind کے بغیر how can you understand someone else so وہ پورا فوکس ہوگا پوری attention ہوگی تو وہ خیر صرف issue title میں جو بات کروں وہ صرف title کے issue کی بات کرنا کہ habit جو ہے وہ efficiency کو insure کر سکتی ہے effectiveness کو insure نہیں کر سکتی effectiveness جو ہے وہ اسی وقت آئے کہ جب آپ mindfully وہ چیز کریں گے تو عادت چاہے اچھی ہوئے یا بری انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور دوسری بات میں نے کہی کہ کسی اچھے کام کو کسی بہت اچھے اور کسی بہت بھلے کام کو بھی کرنے کی یعنی کسی بہت بڑی نیکی کو نبھانے کی سب سے کمزور سطح یہ ہے کہ اسے عادت کی سطح پر نبھایا جائے یعنی عادت کسی اچھے کام کی ادائیگی کا سب سے lowest level ہے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس سے اوپر کیسے اٹھتے ہیں اس سے اوپر اس وقت اٹھتے ہیں جب وہ کام ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ روٹین اور ہیبٹ کا ایک ریلیشنشپ ہے کیا ریلیشنشپ ہے کیا ہوگا ریلیشنشپ روٹین اور ہیبٹ کا روٹین جو ہے آپ کے پورے دن کے معمولات جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معمول اس کو ہم روٹین کہہ رہے ہیں ہیبٹ کو ہم عادت کہہ رہے ہیں تو ایک انسان کا پورے دن یعنی صبح سے لے کے شام تک کا یعنی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے جب روٹینز فکسٹ ہو جائیں ایک روٹین کی طرح چل رہی ہو تو اس میں ہیبٹس زیادہ آسانی سے پیدا ہوتی ہیں اور روٹین کے بارے میں بھی اچھا ایک اور چیز روٹین کے بارے میں ہمیں روٹین بری چیز نہیں ہوتی لیکن بری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے روٹین کو ری تھنک نہ کریں بری چیز یہ ہے کہ روٹین ریفلیکشن کو الاؤ نہ کریں یعنی غور و فکر اور تدبر کی نیکی روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے تو ایسا روٹین جو غور و فکر اور تدبر کی نیکی کو روزانہ کی بنیاد پر نہ کرنے دے وہ برا ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا گول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فری مومنٹس پیدا ہو جائیں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا چپپا چپپا اوکیوپائے ہو جائے وہ پھر حیبٹ نہیں ہے نا میں بتا رہا ہوں یعنی حیبٹ کو ہم بہت وہ آپ کی چوائیس ہے اگر وہ چوائیس ہے اگر وہ انٹینشنل ہے اگر وہ کانشیسنس کے ساتھ ہے اگر اس میں حواس اور شعور اور ایک حاضر ذہنی ٹھیک ہے پریزنس آف میند کانشیسنس انٹینشن ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں انوالوڈ ہیں تو وہ حیبٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک آپ کی لائف کا پیٹن ضرور ہے آپ اسے کرتے ہیں وہ آپ کی چوائیس ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری ریڈنگ حیبٹ ہو گئی ہے تو عمومن ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اچھی حیبٹس میں سب سے اچھی حیبٹس میں سے چند حیبٹس تو ریڈنگ جو ہے آپ کو بتائیں ریڈنگ حیبٹ کیا ہے اگر کسی کو ریڈنگ کی حیبٹ ہو جائے تو کیا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ٹیکسٹ دیکھتا ہے وہ اس کو پہر ڈالتا ہے وہ ٹیکسٹ کو پروسس کرنے میں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے ٹیکسٹ کو ڈسکریمنیٹ کرنے میں what not to read or what to read سے زیادہ read whenever you find any text are you getting this بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری education ایسے بچے تیار کرتی ہے جو reading habits رکھتے ہیں یعنی وہ ایک مجھے میں نے کسی سے پوچھا بھئی آپ reading کا شوق ہے میں نے کہاں شوق میں نے کہاں کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہاں میں کچھ بھی پڑھ لیتا ہوں سب کچھ پڑھتا ہوں اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے میں سب کچھ پڑھتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی کہے میں سب کچھ کھاتا ہوں تو بھئی تم کھانے میں نافے اور غیر نافے کی تمیز نہیں رکھتے سب کچھ کھا لیتے ہو بڑی عجیب بات ہے تو تم reading میں نافے اور غیر نافے کی تمیز نہیں رکھتے سب کچھ پڑھ لیتے ہو are you getting this تو جسے ہم habit کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا میں ذکر کسے کہتے ہیں ذکر سر وہ جو ذکر ہوتے ہیں جو اللہ سے مطلب آپ پڑھے ہوتے ہیں اس میں اللہ کے لیے آپ کریں مطلب willing دی ٹیک ہے ورد یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ unwilling دی بس آپ پڑھے جارے اس میں آپ کو کوئی mindfulness نہیں ہے اچھا ورد بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے ذکر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے ورد اور ذکر میں صرف قلب کی اور ذہن کی involvement کا ہاتھ ہے بس ورد اور ذکر صرف اتنا فرق ہے ورد جو ہے وہ زبان کی اچھی عادت کا نام آپ نے اپنی زبان کو ایک اچھی عادت میں مقتلع کیا ہوا ہے یہ ورد ذکر جو ہے ذکر کی prerequisite کیا ہے ذکر کی prerequisite ہے محبت آپ کا دل کسی کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے لہٰذا آپ کی دیکھیں جو ہماری زبان ہوتی ہے وہ ہمارے دل کی extension بن جاتی ہے یعنی زبان سے وہ جاری ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ on an average دنیا میں لوگ ہر 7th minute پر ایک slip of tongue کرتے ہیں پتہ ہو یہ جو slip of tongue ہے یہ ایم ہی نہیں ہوتا ہمارے دل میں کوئی فکر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زبان سے وہ جو زبان سے ہوتا ہے یہ نکل گیا وہ ایسی نہیں نکلتا ایک کام ہے اس کو کہتے ہیں speech analysis speech analysis میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے جو فرمایا آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کیا بتا رہے ہیں اس کا ترزیہ کیا جاتا ہے تو ہمارے دل کی حالت جو ہے نا وہ نکلتی ہے اس سے تو عادتیں نظر کی بھی آنکھ کی بھی عادتیں ہوتی ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں کانوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے ذہن کی بھی عادتیں ہوتی ہیں قلب کی بھی عادتیں ہوتی ہیں ہاتھ کی بھی عادتیں ہوتی ہیں زبان کی بھی عادتیں ہوتی ہیں کلام کی بھی عادتیں ہوتی ہیں بدن کی بھی عادتیں ہوتی ہیں عادتیں جو ہیں وہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اور عادت کیا ہوتی ہے عادت وہ ہوتی ہے جب آپ کچھ ایسا کر رہے ہوں یا آپ کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہو کہ آپ اس کی موجودگی سے بے خبر ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی عادت میں مبتلا ہیں یہ کلیروڑی ہے یعنی عادت اپنے وجود سے غفلت کی ایک صورت کا نام ہے یہ کلیروڑی ہوتا ہے آٹو پائلٹ پر ہے آٹومیٹسٹی آپ اچیف کر رہے ہیں آپ کام ہو رہا ہے لیکن شعور کی سطح پر نہیں ہو رہا ہے عادت کا جاری ہونا مائنڈ لیسنس کے ساتھ ہوتا ہے مائنڈ فولی نہیں ہوتا یہ یہ تو تھی عادت کی کچھ بہت ہی اختصاب اگر آپ بعد میں کوئیسٹنز کا میں ٹائم رکھوں گا تو اس میں اگر آپ کوئی کوئیسٹن کریں گے تو پھر میں اس کو مزید الابریٹ کر دوں گا اب ہم آتے ہیں کہ اچھی عادت اور بری عادت تو ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی کہ عادت اچھی بھی ہوتی ہے اور عادت بری بھی ہو سکتی ہے اچھی عادت کے معاملے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کام کو عادت کی سطح سے اوپر لے کے کریں اوپر اس کو عادت کی سطح سے بلند کر لیں ٹھیک ہے یعنی رویرت کو ذکر میں تبدیل کرنا یہ ایک یعنی میرا ہارٹ انوالف ہو جائے یہ اس کے لیے شعور کو انوالف کرنا پڑا جائے یعنی عادت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا تو بڑی تکلیف تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو جب کھیشتے تھے تو نہیں مطلب تکلیف ہوتی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نکال لے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ نماز جب پڑھ لے ہوں گے نماز کی حالت میں تو پھر ان کا تیر نکال لینا انہیں نہیں پتا لگے گا ایسے ہوا نماز پڑھ لے تھے ان کا تیر نکال لیا گیا انہیں پتا ہی نہیں لگا تو وہ اصل میں نماز کے اندر گم تھے نماز کے اندر پورے طور پر ایبزورپ تھے انگروسٹ تھے کچھ بھی آپ کہیں ان کا فل کنسنفریشن تھا اس جگہ پر عادت جو ہے وہ اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کی آپ کو عادت ہوتی ہے آپ اس کام کے اوپر ریفلیکٹیف پروسس یا تو نہیں کرتے یا لویسٹ پر رن کرتے ہیں یہ کلیر ہوئی ہوئی وہ کام جو آپ کی عادت ہے وہ آپ ریفلیکٹیف پروسس آپ کا یا تو نہیں ہوگا یا لویسٹ پر رن ہوگا آپ بتا دیں کہ نتیجے میں وہ شروع ہو اور پھر وہ عادت بن گیا ہو اگر عادت ہے تو آپ کو ملاقات کا احساس نہیں ہوگا جسے خصو و خشو کہتے ہیں جسے خصو و خشو کہتے ہیں وہ عادت کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ حواس اور شعور کی پوری انوالومنٹ کا آؤٹکم ہوتا ہے خصو و خشو ایکٹ نہیں ہے جسے آپ کہیں میں خصو و خشو کر رہا ہوں خصو و خشو آؤٹکم ہے آپ کے شعور اور آپ کے حواس پر ملاقاتی کی پریزنس کا احساس اپنی قوت سے تاری ہو جائے تو خصو و خشو اس کا آؤٹکم ہوتا ہے خصو و خشو ایکٹ نہیں ہے خصو و خشو آؤٹکم کیسے پڑھا ہے جائے خصو و خشو کا نماز میں لانے کا کیا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ بھئی تم ایسے پڑھو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی آپ اس ملاقات کو کیا کہیں گے جس میں آپ کو ملاقاتی کی پریزنس کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو آپ اسے یعنی ملاقاتی کی پریزنس کا احساس جتنا یقینی ہوگا اسی صورت میں تو آپ کی ملاقات یعنی آپ یعنی آپ جس کے دربار میں کھڑے ہیں آپ کو پتا لگے کہ وہ دربار میں جس کے کھڑا ہوں وہ تو ہے ہی نہیں م sens BOY آپ جس کے دربار میں کھڑے ہیں اس کے ہونے کا یقین آپ کی کیفیت کو ٹھیک رکھے گا تو آپ کا روہ روہ جو ہے وہ اپنی صحیح کنڈیشن میں آ جائے گا تو یہ مائن لیسلی نہیں ہو سکتا کلیر روڑی بات تو جس سے ہم تو عادت جو ہے عادت کا مسئلہ یہ دیکھیں یہ بات درست ہے عادت کیسے بنی عادت جو ہے آپ نے وہ کام کیا پھر وہ کام کرتے چلے گا یہ کئی دفعہ کیا تو ہوتا یہ ہے کہ ریفلیکٹ کرنے کا عمل کم ہونے لگتا ہے پھر ریفلیکٹ کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور روٹین جو ہے وہ اس کام کے ریگولر ہونے کو انشور کرتا ہے یعنی وہ چیزیں جو روٹین میں ہیں ان کا عادت بن جانا آسان ہے جو چیزیں روٹین میں نہیں ہیں وہ اس کے عادت بننا بہت مشکل کام ہے مجھے اس کی توجہ ایک عرصے تک سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے دوران خاموشی اختیار کرنے کی تاقیت کیوں آئی اور بہت ریسنٹلی میں اس بات کو کنیکٹ کر پایا کہ اصل میں ہم کھانے ہم سے یہ مطلوب ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اپنی پوری اٹنشن کھانے کو دیں مائنفولنس ہمارا فوکس ہو ایٹنگ کی طرف ہم بلکل کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم اور مائنفولی کیوں کھائیں اس کی بھی ایک وجہ مائنفولی کیوں کھائیں ٹھیک ہے وہ تو ہم چھوائیں گے بھی اور اس کو بلکل ہم پورا فوکس کریں گے اگر مائنلس لی کھائیں گے تو کم چھوائے کے اندر چلا جائے گا یعنی یہ بات بلکل ٹھیک ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ مائنفولی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح چھوائیں مائنلس لی کھاتے ہیں تو بس آدھے چبے ہوئے نوالے کو اندر لے جاتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور بتائیے بہت خوب اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں ٹی وی دیکھے ہیں بلکل صرف بلکل صرف مائنفولنس میں کھائیں گے تو کم کھائیں گے مائنلس لی کھائیں گے تو زیادہ کھائیں گے کھاتے چلے جائیں گے بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات مائنفولنس میں کھانے کے نتیجے میں احساس تشکر پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں آپ بندگی کے ایک ہائر سٹینڈرز کو ٹچ کریں گے آپ تعلق آپ کا بنے کیونکہ آپ ایک ایک نوالے کی کا جو ریالائزیشن ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہوگی وہ جو جب آپ مائنفولی کھائیں گے تو کیا ہوگا آپ مطلب نعمتوں کی ایک مسلسل بارش کو محسوس کریں گے نا اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ میرا پیٹ بھرا اتنی لذیذ چیز سے بھرا اس کا کھانا میرے لئے آسان کر دیا آپ پوری اٹنجن ہوگی نا آپ کی بلکل صحیح یہ بات بلکل صحیح اور اگر اچھا آپ دیکھیں ہمارے شہر میں بعض اوقات یہ بھی ہے صبح صبح بعض لوگ صبح صبح ناشتہ ہاتھ میں لے کے گھر سے نکلتے ہیں کوئی سینڈوچ پکڑا ہوا ہے بعض گاڑیوں میں آپ صبح صبح دیکھتے ہوں گے مارننگ میں کوئی چائے کا کوئی مگ رکھا ہوا ہے اور گاڑی میں ہی وہ چائے پی رہے ہیں یا وہ سینڈوچ وغیرہ کھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے یا وین میں جو ہے وہ یا گاڑی میں گاڑی چلا رہا ہے اور اسے کھانا کھلائے جا رہا ہے آدھا کھانا جو ہے وہ اسکرین کے سامنے کھلائے گیا آدھا اس طرح کھلائے گیا تو اصل میں جو مائن لیسنس ہے اور مائن فولنس ہے یہ ہے اصل پوائنٹ ٹھیک ہے اور اچھا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عادت ہماری بن گئی عادتوں عادتوں کی میرے خیال ہے میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی دے دی اب ہم آتے ہیں کہ بری عادت سے نکلنا کیسے ہے بری عادت سے نکلنے کے چار سٹیجز ہیں سب سے پہلی بات آپ فہم کی سطح پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے یعنی وہ انسان جو اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ یہ کوئی بری عادت ہے وہ اس عادت سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اسی طرح وہ اس بات کو انیلائز کرے کہ یہ عادت میرے اندر پیدا کیسے ہوئی کہاں سے آئی یہ عادت یہ سب پہلے سٹپ نہیں جو انیلیسز ہے اندر یہ دائیہ یا یہ انٹینشن پیدا ہو کہ مجھے اس عادت کو ختم کرنا یا اس عادت سے باہر نکلنا ہے مجھے اپنی عادت توڑنی ہے اگر کوئی انسان کم از کم یہ تین سوال اپنے آپ سے نہیں اٹھا رہا تو یہ پہلا سٹیج ہے یعنی پہلا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ عادت وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ بری عادت ہے وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ میرے اندر کیسے آئی اور وہ اس بات کا عظم کرے دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں یعنی آپ ایک چیک رکھیں کہ اس عمل کی فریکوینسی کو آپ چیک کریں کہ یہ کام مجھ سے کتنی دفعہ ہو رہا ہے یہ کام میں کرنا ہوں اچھا تو یہ کام میں نے آپ کوئی چھوٹی سی دائری میں مینٹین کریں اس کا لاغ مینٹین کریں آپ دیکھیں کہ یہ کام میں نے آج آپ ڈیٹ لکھیں ٹائم لکھیں ڈیٹ لکھیں اچھا یہ سیچویشن تھی اور میں نے یہ کام کیا اب مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے آپ اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آپ اس سے روک سکیں اپنے آپ کو تو پہلا دوسرا سٹیج جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہم عادت عادت اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی تو پہلے سٹیج میں یہ ہوا کہ عادت جو ہے وہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ یہ کوئی بری عادت ہے یا اس عادت سے نکلنا مجھے ہے تو وہ اس عادت سے نہیں نکل پائے گا وہ تو پہلا سٹیج ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی عادت کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کی اس کے اوپر چیک بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیوں ہے یہ بات میرے ساتھ اور ہم بشرا وہ باقی دو سٹیجز کیا ہیں اور تیسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر حد لگائیں حد لگانا کیا ہے کیا کرنا ہے اس میں حد لگانے میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اب اگر آپ سے یہ کام ہوا آپ نے اپنے آپ سے ارادہ کیا کہ اب اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں صدقہ نکالوں گا آپ نے ایک اماؤنٹ تیہ کیا اور صدقہ اپنی جیپ سے نکال لیے گا ابو سے یا شوہر سے نہیں لیے گا مطلب اپنے مال میں سے صدقہ دیں ان کے مال سے صدقہ نہیں دیں ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی ویسی رہیں گی اور اگر فرض کیجئے آپ نے پانچ سو روپے صدقہ نکال دیا اور پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے آپ سے تو آپ صدقے کی رقم بڑھائیے پانچ سو کی بجائے چھے سو کیجئے ہزار کیجئے بڑھائیے اسے دوسری بات حد لگانے کے کئی ڈیمینشن حد لگانے کا ایک ڈیمینشن یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا حد لگانے کا ایک اور ڈیمینشن یہ ہے کہ آپ نے آپ نے استغفار کا احتمام کیا اور استغفار کی تسبیح بھی آپ بڑھاتے چلے گئے اگر وہ کام پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو آپ نے وہ تسبیح اور بڑھائی اور حد لگانے کی ایک اور شکل یہ ہے یہ دو شکلیں تو حد لگانے کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی سٹریٹ ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی دوسرے کام دے کی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں چھوٹا تو میں اس کے اگینسٹ کوئی بہت زیادہ بھلائی کا کام کروں گا مطلب آپ نے اس کے آلٹرنیٹف کوئی اور ایکشن آپ نے سوچا اور پھر آپ نے وہ کام کیا اسی طرح اگر آپ کو بری عمل سے باہر نکلنا ہے اور وہ بری عادت چھوڑنی ہے تو ایک کام آپ کا جو چوتھا سٹیج ہے اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو جو آپ کی فیملی میں اور آپ کا ٹرسٹ وردی فرینڈ اور آپ کے فیملی کا پارٹ ہے اس کو آپ یہ ذمہ داری دیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ جب مجھ سے یہ ہو اور مجھے روکو اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو اور مطلب آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو اس عمل سے روکنے میں آپ کو سپورٹ کریں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بری عادتوں کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی بری عادتوں کو جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہماری کوئی بری عادت ہے اس کی بھی گریجویل پروگریشن یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہی کہیں کہ مجھے اکیلے ہوں بتا دیا کرو اگر اکیلے میں بھی اس کے بتانے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے کہیں مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا کرو مجھے سامنے ٹوک در جے کی آپ کو دوس چاہیے نیل بائٹنگ ہے نیل بائٹنگ جو ہے وہ بھی انکانشیسلی ہو رہی ہے سب کانشیس میں نہیں ہو رہی ہے سب کانشیس اصل میں کانشیس ہی ہے سب کانشیس جو ہے وہ ہیڈن کانشیسنس ہے اگر کوئی غلطی ہم نے کی اور اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو بس اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں اور وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے جب آپ کو ریالائز کر لیں آپ اس کے اوپر توبہ کر لیں استغفار پڑھ لیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک بات میں آپ کو ہوتا ہوں اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں ایسی کی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوا ہے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ تو بلکل یقینی ہے کہ انسان ایسی غلطیاں ضرور کرے گا یا کرتا ہے یا اس سے ہوتی ہیں جو اس کی اپنی نالج میں بھی کبھی نہیں آ پاتی کیا خیال کبھی غلطی سے ہورن بجا دیا اور اس سے سامنے والی بائیک پہ بیٹھی بھی فیملی چونک گئی تو یہ آپ نے اس کو تکلیف دی یا نہیں دی دی تو ایسا ہو سکتا اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں تو ہیبٹ جو ہے ہیبٹ کا بارل یہ جو موٹی موٹی بات تھی ہو میں نے کر دی اب اس کے اوپر کوئی کوئی کوئیسٹنز ہیں تو وہ کریں جی جی ایفیشنسی کے کتن ضرور بازے کرنے ایفیشنسی ایک بات ہمیں سمجھ آگے کہ جو بھی کام آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیبٹ کے لیل سے اوپر اٹھ کے کریں یعنی کونسی سیلی بھی کریں لیکن یہ جو ہیبٹ آپ کی ایفیشنسی جو بڑھاتی ہیں تو ان کا دماغ تو ہیبٹ اگر کسی چیز کو انشور کر رہی ہیں تو وہ ایفیشنسی کو انشور کر رہی ہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ایفیشنس کو انشور کرنے کا روٹ نہیں ہے اور ایفیشنسی اور ایفیشنس میں کیا فرق پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کو اچھی طرح کریں یہ ایفیشنسی ہے لیکن آپ کام اچھا کریں یعنی آپ اچھا کام یعنی یہ ایفیشنسی آپ کام کون سا کر رہے ہیں انیفیشنس یہ ہے کہ آپ کام کین پیشنسی ہی ہے Here You choose what to do You choose the right thing to do That is effectiveness اور ایفیشنسی یہ ہے u do 내 مانر اکھا کریں ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے میں what to choose what to prefer وہ ہالی چیز ٹھے آگٹس یہ آئی ہے کہ اچھی بیشنسی کا اچھی بیشنسی پی مشکیشے فائدہ ضرور بات ہے یہ ہم اس کو تو ہم تسلیم کر رہا ہیں لیکن اچھے کاموں کی اچھی جو اچھی habits ہیں وہ تھوڑے فائدے پر settle کروا دیتی ہیں نا آپ کو یہ وہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ تھوڑے فائدے پر settle ہو یا اس سے اوپر اٹھیں بس یہ چیز ہے driving جو ہے وہ ان habits میں سے ایک habit ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کو free کر دیتی ہے بہت سے reflective processes کے لیے جب آپ drive کر رہے ہوتے ہیں تو سوچ سوچ بیچار اور کہہ لی جیئے تلاوت بھی ہو سکتی ہے drive کر رہے ہیں سوچ بیچار بھی ہو رہی ہے planning بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی آدمی بیٹھا اس سے باتیں بھی ہو رہی ہیں driving تو driving جو ہے وہ ہم driving بھی کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کون سا گیر لگایا ہے آپ کو نہیں آپ automatically لا شعوری طور پر گیرز بدل رہے ہوتے ہیں ایک آپ جب آپ drive کر رہے ہوتے ہیں تو in a way آپ گاڑی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ گیرز لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن accidents جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں اس کی science یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ driving جو ہے وہ پورے طور پر اپنے habit کے زور پہ کر رہے ہوں آپ alertness کا level جب آپ کا certain point سے drop ہوتا ہے تو accidents ہوتے ہیں تو آپ جب highway پہ چلا رہے ہیں highway پہ ایک test ہے یہ highway challenge جس لیے ہے کہ آپ کو اگلے ایک گھنٹے تک ایک monotony ہے منظر کے اندر اور ساہر سی بات ہے کہ highway کی driving جس کے اندر آپ فرض کیجئے اگلے دیر سو کلومیٹر پر آپ کو نہ کوئی turn آ رہا ہے نہ کچھ اور آ رہا ہے اور آپ کو سیدھے چلانا ہے اور ایک ہی speed پہ چلانا ہے تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے اور degree of alertness بہت لو ہو جاتی ہے اور اس میں جو مطلب وہ ایک ہے لیکن ساہر سی بات ہے کہ رب دے کریم نے آپ کو ایک comfort mode میں automatically لانے کا ایک mechanism آپ کے اندر رکھا ہوا ہے جسے آپ habit کہتے ہیں لیکن آپ کی یہ choice ہے کہ آپ اس comfort mode سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی فکر رکھیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں مجھے کس کام کو اس mode پہ کرنا ہے اور کس کام کے اندر مجھے باہر آنا ہے اور مجھے وہ alertness والے mode پہ آنا ہے یعنی میں بتا رہا ہوں driving جس کو ہم driving کو ہم بہت mindfully نہیں کر رہے ہوتے driving ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن driving کے ساتھ جب بھی ہم drive کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دو تین کام ہو رہے ہوتے ہیں driving میں ہمیں جو ٹیلی فون پہ بات کرنا یا موبائل پہ جو بات کرنا منہ ہے driving میں اس کی ریزن پتہ جائے اس کی ریزن یہی ہے نا کہ وہ آپ driving پہ سے attention بالکل ختم ہو جائے گی بالکل attention ویسے ہی driving پہ attention رکھنا ہے کہ آسان بات نہیں ہے and most of the time we drive mindlessly we drive habitually it becomes a habit long roots کے اوپر especially اور اگر ایک اور بات میں آپ کو ہوتا ہوں اب routine کیسے habit کو support کرتا ہے جو میں routine اور habit کا connection اگر آپ کو روزانہ اپنے گھر سے کورنگی جانا ہو روزانہ صبح آپ کی job ہو کورنگی میں تو پھر جو آپ کی driving ہوگی وہ بالکل وہ پھر ایک الگ لیکن اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں آپ کتنے alertness کے ساتھ چلائیں گے ہوں گا آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اس میں فرق ہوگا بہت تو routine جو ہے وہ habit کے لیے favorable ground provide کرتا ہے habit جو ہے وہ مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی ہو یا بری ایک کمزوری ہے ٹھیک ہے اور habit جو ہے وہ ایک safe سمجھنے کہ وہ ایک comfort mode میں کسی act کو execute کرتے رہنے کا ایک process ہے یہ clear ہو رہی بات آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے کام پر واو کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر واو کہتے ہیں انہیں کچھ بھی دکھاؤ وہ کہتے ہیں واو دیکھا آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ تو نہیں ہیں ایسے وہ انسان آپ تو نہیں ہیں جو یہی کام کرتا ہے تو اسے واو کہنے کی عادت ہوتی ہے اس کو جیسی کوئی کام دکھائیں وہ کہتا ہے واو اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عادتا ان کی زبان سے انشاءاللہ اور ما شاءاللہ نکلتا عادتا ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا اور جب ان سے گفتو کر رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ مطلب وہ تو شکایت کر رہے ہیں وہ کہیں یار میں بڑی مشکل میں ہوں اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں یہ فرق محسوس کیا ہے آپ اس سے پوچھیں آپ کیا حال ہیں ٹھیک ہوں تھوڑے دیکھ پاس بتائے گا میرے بخار ہو رہا ہے آپ کو کبھی کسی ایسی ملاقات ہوئی تو وہ عادتا ٹھیک ہوں کہنے کا ریسپونس اس نے اپنایا ہوا ہے مائن لیسلی یہ اٹر کر رہا ہے اب بتا جی میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پرمیوٹیشن ہیں وہ یہی ہیں دیکھئے تعلیم و تربیہ کا گول یہ نہیں ہے کہ بچوں سے اگر کوئی پوچھے کیسے ہو تو ان کی زبان سے نکلے الحمدللہ صرف یہ گول نہیں ہے بلکہ تعلیم و تربیہ کا گول یہ ہے کہ ان کے دل میں تشکر پیدا ہو ان کے دل میں اتمنان پیدا ہو اور پھر وہ اپنے اتمنان کا اظہار کلام اللہ کے ایک فقرے سے کریں تو اگر یہ پوری چیز اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہے اور صرف عادتا ایک نکل رہا ہے تو وہ بات نہیں ہے یہ کلیر ہو رہی ہے عادتا زبان سے کچھ پروڈیوس ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن دل میں کیفیت ہونا ایک الگ چیز ہے بہت سے لوگ آزتا کہہ رہے ہیں الحمدللہ لیکن الحمدللہ اصل میں ہونا ہی چاہیے مطلب الحمدللہ ہونا ہی چاہیے یا اصل میں جو مطلوب ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم پورے کا پورے شکر یعنی آپ کو دیکھ کے یہ لگے آپ کی باڈی لینگویج یہ بتائے کہ آپ حالت شکر میں ہیں آپ کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ بڑا مطمئن اور بڑا راضی اور بڑا خوش ہے یہ ہے یعنی الحمدللہ ہی علا کل ہی حال ہماری باڈی لینگویج ہو ہماری زبان سے نکلنے والی ساؤنڈ نہ ہو یعنی وہ تو ہو لیکن ہماری باڈی لینگویج ہو نا حمدلللہ ہی علا کل ہی حال ہمیں پوری اور کوئی کوئیسٹن کوئی یہ یعنی حل دیلتا ہے مجھے خبت ممکد رائع دا ہے روچ ہمو شکر میں حل دیلتا ہے اچھ سکتے ہیں اچھ سکتے ہیں کہ مل چہتے ہیں کہ مجھے ہم کھاتی ہم بڑے میں میں وراغ اچھ سکتے ہیں کہ میں میں مجھے mane بلکل روٹین بری چیز نہیں ہے روٹین کے ساتھ صرف دو چیلنجز ہیں روٹین کے ساتھ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی روٹین روٹین ریف لیکٹیو پروسس کو ڈیسیبل کر دے وہ روٹین اتنا اور لی پیکٹ ہو جائے یا وہ روٹین رولر کوسٹر کی طرح ہو جائے اس میں سپیڈ اور اکیپنسی بہت زیادہ ہو جائے مطلب ایری مومنٹ ایسی بین اکیپائید ایری مومنٹ you don't find any free time for yourself so that routine is not good اور دوسری چیز اگر روٹین کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ روٹین جو ہے وہ مائن لسنس کو جنریٹ کریں مطلب روٹین جو ہے وہ ایسی حیبٹس فارم کروا دے اب روٹین جو ہے وہ حیبٹس کا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے حیبٹس کسی روٹین میں اسٹیبلش ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی لائف کو ڈیولی ریفلیکٹیو بنانا اپنی لائف کو کیونکہ دیکھیں ایک جس دن ہمیں ہم اس پورے کا ذرا ایک اور بڑا تناظر دیکھیں ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ ہمارے ہاتھ بولنگ ہے ہمارے پاؤں بولنگ ہے ہماری باڈی کا ایک ایک آرگن بولے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اس دن بہت سے لوگوں کے لیے یہ انکشاف ہوگا اچھا ہم یہ کر رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ریفلیکٹیو پروسس جو ہے وہ اپنے عمل کی کے بارے میں فل آویرنس کی ایک ایٹیمٹ ہے تو حیبٹس جو ہیں وہ یہ والا تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ ایک بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ بہت سے لوگ پیٹ کی حیبٹ کیا ہے کہ وہ بہت سے لوگ عادتاً کھانا کھاتے ہیں تھری ٹائمز آمیل جو ہے تین دفعہ کھانا جو ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے عادت ہے بس ناکھ کھانے اور ناکھ ہونے کی وجہ سے جو ہاں وہ آپ آپ کا چیلنج یہ ہے آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ دو وقت کھائیں یا ایک وقت کھائیں لیکن آپ اس کا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں اور پھر وہ آپ کی باڈی ریگولیٹ کر لے گی کہ اچھا اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو آپ کچھ کھانا چاہیے اور اس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے یا سونے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو نین لینی چاہیے اور اس کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا اور کھانے کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا تو یہ چیزیں ان کو فکس کرنا ضروری ہے ان کا روٹین بننا اچھا ہے اس کا روٹین بننا غلط نہیں ہے اور روٹین اور ہیبٹ میں جیسے میں نے کہا کہ فرق ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک مرض ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک مرض ہے جو جدیدیت نے ہمیں دیا ہے یعنی پچھلے سو سال سے ملٹی ٹاسکنگ کا پرابلم پیدا ہوگا ہے اچھا اگر انسان کو اس کی عادت ہو جائے یعنی جیسے ملٹی ٹاسکنگ کی عادت مجھے بھی رہی ہے ایک وقت میں ایک کام کرتے ہوئے صبر نہیں آتا ایسا لگتا کہ مجھے اور کام کرنے چاہیے تو ایٹا ٹائم دو کام تین کام تو لیکن اس ٹیمٹیشن سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور اصولی طور پر ہمیں ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ مائن لیسنس کو پروموٹ کرتی ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک غلط کہہ لیئے انداز ہے